اسلام علیکم یوٹو فاملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم آپ کے لئے بہت ہی زبادت فیس پیک کے رامیڈی لے کریں ہیں چھ ہاں اس کو ہم تیار کریں گے صرف ایک علو سے اور صرف ایک ٹوموٹو سے اور آپ نے میری ویڈیو کو فل واش کرنا ہے آپ کو اتنے زبادت اس کے ریزرز ملیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے اگر آپ پالور میں بہت زیادہ پیسے ویسٹ کر چکے ہیں یا آپ کی سکین کے اوپر بہت زیادہ پکمٹیشنز ہے سکارز ہے یا آپ اپنی سکین کو انیون ٹون پر رکھتے ہیں تو یقین کریں آج کی یہ ریمیڈی آپ کے لئے بہت زیادہ افیکٹیو ہونے والی ہے اس کو ایک دفعہ کے استعمال سے ہی آپ کی سکین بہت زیادہ گلوسی ہو جائے گی بہت زیادہ فیر نظر آئے گی آپ کی سکین کے اوپر میل کو چیل کو دور کرے گی آپ کی سکین کو بلیچنگ کرے گی نیچرل وے میں یقین کرے آلو کی یہ پرٹیپٹو کی اور اس کے سائٹو موٹو کی یہ ریمیڈی آپ کے لئے بہت زیادہ بینفیشل ہونے والی ہے اگر آپ کی سکین کے اوپر سکارز کے نشانات ہیں یا آپ کے پورز بہت زیادہ اوپن ہو چکے ہیں یا آپ کی سکین کے اوپر وائٹ ہیڈز ہیں بلیک ہیڈز ہیں آپ کی سکین انیون ٹون پر ہے آپ کی سکین کے اوپر جلریان آ چکی ہیں تو آج کی اس ریمیڈی کو سکیپ مت کیجے گا اس ریمیڈی میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے انگریڈینز کا ہم استعمال کریں گے اور بہت ہی گوڈنن سے اپنی سکین کو ٹریٹ کریں گے اس فیس بیک کی ریمیڈی کی بہت ہی خاص بات ہے کہ جو انگریڈینز ہم استعمال کریں گے وہ آپ کے کچن میں ہی موجود ہوں گے آئیے اس کو بنانا ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک کریشر لیں گے اور ایک پٹیٹو لیں گے پٹیٹو میں ہوتا ہے ویٹامن سی جو کہ آپ کی سکین کو بلیچ بھی کرتا ہے آپ کی سکین کو نورشنگ کرتا ہے پگمٹیشنز کو دور کرتا ہے بہت سارے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اس میں بہت زبردہ سی ایسی ویٹامنس ہیں جو کہ آپ کی سکین کو نیٹ این کلین کرنے میں بہت زیادہ بینفیشل ہیں اس کے بعد ہم اس میں تقریباً آدھا ہم اس میں پٹیٹو کا یوز کریں گے اور اس کے بعد ہم ایک ٹوماتو کا یوز کریں گے ٹوماتو میں آپ کو پتہ ویٹامن کی ہوتا ہے ویٹامنس سی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ملٹی ویٹامنس ہوتے ہیں جو کہ آپ کی سکن کو بلیچ بھی کرتے ہیں کیونکہ اس میں بہت زبدیر سی پاورفل سی ایکسفولیٹر ہوتا ہے جو کہ آپ کی سکن کو دیپلی کلین کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن کو نوریشنگ کرتا ہے آپ کی سکن کو برائٹن کرتا ہے بے داگ کرتا ہے آپ کی سکن کو بہت زیادہ لک گلو پروائیڈ کرتا ہے اور اس کے ساتھ وائٹ ہیرس کو اور بلیک ایرز کو آپ کی سکین کے اوپر سے ریموو کرتا ہے ہاف ٹوماتو کو آپ نے اس میں کرش کرنا ہے آپ نے یہاں پہ پٹیٹو کو ہاف کیا اور ہافی ٹوماتو کو آپ نے اس کو کرش کر لیا ہے یہاں پہ آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو ٹوماتو ہونا چاہیے وہ بہت زیادہ جوسی ہونا چاہیے اور یہاں پہ دونوں چیزوں کے اب ہم نے سٹین کرنا ہے آپ سٹینر کی مدد سے بھی اس کو سٹین کر سکتے ہیں ہاتو کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں ایک جالی نوما کپڑا لوں گے اور اس سے ساتھ اس کو سٹین کر لوں گی اس میں ملٹی ویٹامن ہوتے ہیں جو کہ ہماری سکین کو ایکسپلیئیٹ کرتے ہیں اسی کے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب میرے چینل اور بالا ایکن تانکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو مل جائے اور آپ میری ویڈیو کو فلو ووچ کیجئے گا آپ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اس کے لئے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتے ہیں اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہے گا تانکہ میں اسی طرح کی بہت ساری ریمیڈیز آپ کے ساتھ اسی شینل پر شیئر کرتی رہوں یہاں پہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے سٹین کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ دیسے دن دو سے تین ٹیبلہ سپون یہاں پہ ہمیں جوس کے حاصل ہو چکے ہیں پٹیٹو جوس کے اور ٹوماتو جوس کے اس کے بعد کو یہ انٹرکلیجن Exodus ایڈ کرنے کے لئے میں اس میں verstیم کرنا ہے لیمشیاں ہاف لیمشیاں آف لیمشیاں کو ہم اس میں سکور کردنا ہے لیمشیاں میں آپ کو پتا ہے ویٹمین تس ہوتا ہے جو کہ ہماری سکین کو اگر آپ کے سکین کے اوپر جوڑری آ چکی ہیں فائن لائنز آ چکی ہیں داگ دب搞ے آ چکی ہیں آپ کی سکین ایون ٹون پر ہے تو اس کو ایون ٹون پر لے کر آتا ہے یہ آپ کی سکن کو بلیچ بھی کرتا ہے اگر آپ کی سکن بہت زیادہ سینسٹریف ہے آپ کو یہ سوٹیبل نہیں کرتا تو اس کے جگہ آپ گلاب کا ارک بھی یوز کر سکتے ہیں ان تینوں چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو اس میں ایڈ کریں گے اگر آپ کی سکن سورج کی شوان کی وجہ سے جلس چکی ہے آپ کی سکن کے اوپر ٹائننگ آ چکی ہے تو اس کے لیے ہم اس میں ایڈ کرنے جارہیں اگر آپ کے پاس گھر کی موجود ہے تو آپ وہی یوز کیجئے گا اگر آپ کے پاس یہ موجود نہ بھی ہو تو آپ ازار کی بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں اس میں بہت زبادہ سے ملچی ویٹامنز ہوتے ہیں کولنگ سٹریک ہوتے ہیں جو کہ آپ کی سکن کے اوپر سے جتنے بھی ٹائننگ ہوتی ہے اس کو ریموو کرتا ہے پورس کو شلین کرتا ہے آپ کی سکن کو ٹائٹ کرتا ہے آپ کی سکن کے اوپر جلوریاں آ چکی ہیں فائن لائنز آ چکی ہیں اس کے اوپر وہ یہ بہت ہی گڑنن سے ورک کرتا ہے ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور یہ کہ یہ جیل فارم میں ہمارے پاس ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے تاکہ جو الویرال جیل ہو اس میں اچھی طرح سے مکس ہو کہ ہماری سکن کو بہت ہی گڑنن سے ورک کرے اور جیسے جیسے آپ اس کو بیٹ کرتے جائیں گے یہ ایک جیل فارم میں آتا جائے گا اور اس کے بعد ہم اس کو فیس پیکج صورت دینے کے لیے اس میں جو چیز ایڈ کریں گے یہاں پہ ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے بیسن بیسن بہت سدھیوں سے استعمال ہوتا رہا ہے جو کہ ہماری سکن کو ٹائٹن کرنے میں جب ہماری سکن کو لٹک جائے یا ہماری سکن کو پر بہت زیادہ ایکسز زوئل ہو جائے جو کہ پیمپلز کی وجہ بنتا ہے تو اس کے لیے بھی بہت دیر سے میں اس سے کہا استعمال کرتی ہوں آپ اس کو فیس واش کی صورت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں میری سکن کو پر بہت زیادہ پیمپل ہوتے تھے لیکن میں نے تھوڑا تھوڑا سا کر کے اس کو فیس واش کی صورت میں اس کو اپنے فیس پر جیسے اپلائی کرنا شروع کیا یقین کریں آہ سا آہ سا یہ میری سکن کو بہت زیادہ نروشنگ کرتا گیا میری سکن کو بہت زیادہ پیمپل فری کرتا گیا اور میری سکن کو پر جتنے بھی داگ دبے تو اس کو دور کرتا گیا اس لئے میں اس کو ہر چیز میں زیادہ یوز کرتی ہوں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ ہمارا فیس پیک ایک جل فارم میں آ چکا ہے اور آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے ایک ہینڈ پہ ہم آپ کو یہاں پہ ایک ٹیمو دے کے دکھائیں گے چند ہی منٹوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس نے ہماری سکن کو پر کتنا انسٹنٹلی ورک کیا ہے جیسے جیسے آپ اس کو تقریبا ہفتے میں ایک سے دو دفعہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی سکن ٹیپ اس کو یوز کر سکتا ہے اگر آپ کی سکن سنسٹیو ہو تو آپ لیمن کی جگہ اس میں الگلاب کا ارک یوز کر سکتے ہیں اگر آپ ان تمام چیزوں کو استعمال میں لا کے اپنی سکن کو اس گرمی کے موسم میں برائٹن کر سکتے ہیں اور لائٹن کر سکتے ہیں جبکہ اگر ہم بزار کی چیزوں کا استعمال کریں اس کے اندر بہت زیادہ کیمیکل اور پزرپٹیوز ہوتے ہیں جو کہ ہماری سکن کو بہت بری طرح سے ڈیمیج کر دیتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن کے اوپر بہت ہی گڈنس سے ورک کرے بکیر کسی سائٹ ایفیکٹ کے تو وہ صرف گھر کی ریمیڈیز ہو سکتی ہیں اگر آپ کی سکن نہیں فرق پڑ رہا تو آپ ڈے بائی ڈے اس کو یوز کرتے جائیں اور سیون ڈیز کے لیے آپ اس کو یوز کیجئے گا اپنے ہرن ہینڈ اور فیڈ کے لیے ساتھ میں دن آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنے کتنا گڈنس سے آپ کی سکن کو وائٹن بھی کیا ہے بروائٹن بھی کیا ہے اور یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کتنی آسانی سے اس نے ڈیڈ سکن کی لیڈ کو اتار بھینکا ہے اور یہاں پہ ہبا ہم کو واش کر کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں اگر آپ انہیں اس طرح کے اور ریمیڈیز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ ہم ڈیلی بیس پہ بہت ساری ایسی ویڈیوز ایڈ کرتے ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ بینفیشل ہو اور یہاں پہ آپ دے ستے ہیں کتنے امیزنگ سے ریزرز اس نے ہماری سکن کے اوپر لا دی ہیں یہاں پہ آپ دے ستے ہیں کہ ایک ہینڈ پہ ہم نے اس کا یوز کیا ہے چند ہی منٹوں میں اس نے ہماری سکن کو کتنا ڈیپلی کلین کر دیا ہے آپ نے سمپلی اپنے فیس کو کسی بھی فیس واش سے اچھی طرح سے واش کر دینا ہے تاکہ جتنی بھی ڈرٹ ہو میک اوپ و پولوشن ہو آپ کے سکن کے اوپر سے اتر جائے اور اڈن ڈریکٹ لیے آپ کے سکن کے اوپر بہت ہی گرنل سے ورک کرے فل فیس پہ آپ نے اس کو اپلائی کر دینا ہے جیسے آپ نے اس کو فل فیس پہ اپلائی کرنا ہے تقریباً 15 to 20 منٹ کے لیے آپ نے سوری سے ریسٹر پہ دیشور دے رہا ہے اور آپ نے ہلکی ہاتھوں سے مساج کرنے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے سکن کے اوپر وائٹ ہیرس ہیں بلیک ہیرس ہیں تو آپ ہلکی ہاتھوں سے مساج بھی کر سکتے ہیں جبکہ میرے فیس بلکل کلیر ہے تو میں اس طرح نہیں کرتی لیکن اگر آپ کی سکن اور اسی حراب ہو رہی ہے آپ کے سکن کے اوپر ڈیمی سکن کی بہت زیادہ لیئر ہے تو آپ اس کو مساج بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے گلے سپنج کے ساتھ 20 منٹ کے بعد اس کو ریموو کر دینا اور یہاں پہ گلو آپ دے سکتے ہیں کہ اس نے کتنی گھٹنے سے ہماری سکن کے اوپر سے ٹینی کو ریموو کیا ہے ہماری سکن کے اوپر سے پگمٹیشنز کو ختم کیا ہے ہماری سکن کے اوپر کتنا گھٹنے سے اس نے ورک کیا ہے اسی طرح کی مور ایمیڈیز دیکھنے کے لیے بھی آپ میرے چینل پر بھی ویزٹ کر سکتے ہیں اور مجھا کومن سیکشن میں بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کی سکن کون کون سے پرابرم کو فیس کر رہی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو سجیسٹ کریں گے کہ آپ کون سے نیچرل انگریڈینٹ سے اپنی سکن کو میری طرح بہت زیادہ نیٹ کر سکتے ہیں کلیر کر سکتے ہیں اور اپنا خیار رکھے گا اور دعا میں یاد رکھے گا میرے چینل کو اپنے دوستہ حبابوں میں بھی شیئر کیجئے گا تنکہ مجھے آپ کی سپورٹ ملتی رہے اور ہم اسی طرح کی بہت ساری ریمیڈیز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں اللہ حافظ